شاہِ بلک حضرت عبراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ لخت شاہی پر براجمان ہے بیٹھے ہوئے ہیں اچانک دربار میں ایک شخص آیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا شاہِ بلک نے پوچھا اے شخص تو کیا دیکھ رہا ہے تو کسے تلاش کر رہا ہے تو کسے گھونڈ رہا ہے تو اس سخص نے ساتھ فرمایا اے عبراہیم تمہاری سرائے یعنی یہ ریشت ہاؤس گیسٹ ہاؤس مجھے پسند نہیں آیا حضرت عبراہیم بن ادھم کے چہرے پر غصہ آ گیا رہے نادان تو اسے سرائے کہتا ہے ریشت ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس کہتا ہے یہ تو میرا محل ہے عالی شان محل ہے تو اس کو مصافر خانہ کہتا ہے تو اس شخص نے عبراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ لی سے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا کہا میرا باپ اس سے پہلے کون تھا کہا میرا دادا اس سے پہلے کون تھا کہا میرا پر دادا کہا اس لیے تو اس کو مصافر خانہ کہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی تو مستقل پر تور پر نہیں رہا جو بھی آیا چند روزہ زندگی گزا کر کے اس سرائے کو خالی کر گیا تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم 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 ہم